دوستو آج ہم ڈوگری کو درپیش ان سمسیہوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا جکر ہم اکثر اپنی شوٹ پٹ گوشٹیوں میں جا سیمینارز میں کانفرنسز میں اکثر کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا حل ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے یہ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں ہیں ڈوگری کے سپرسد رچناکار ساہت کا آدمی پرشکار سے سامانت بچوں کے ساہت کے لیے بھی سامانت ہیں اور مین آوار بھی ان کو مل چکا ہے اور اس کے علاوہ جمہو کشمیر سٹیٹ اکادمی سے بھی کئی بار پرسکریت ہو چکے ہیں پچھلے دنوں ان کو جمہو کشمیر گورنمنٹ کا بھی ایک لائٹ ٹیم اچیپمنٹ آوارڈ مل چکا ہے ان کا پریچے یہ کسی پریچے کے معتواج نہیں ہے بیس کتابیں لکھ چکے ہیں شب دیب شوشیل شب دیب شوشیل شب دیب جی آپ کا سواگت ہے شب دیب جی جیسا آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ ڈوگری میں جو سمسشائیں ہیں ڈوگری بھاشا کو لے کے لیکھک لوگ اور دوسرے لوگ بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں حالانکہ اب ہماری بھاشا جو ڈوگری بھاشا ہے وہ ایٹ چڈیول میں ہے سامیدان کے آٹھ میں شیڈیول میں ہے جمہو کشمیر سرکار نے بھی اس کو اپنی سوچی میں شامل کر لیا ہے ریج بھاشا کے طور پہ تو کیا قارن ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود ہماری سمسشیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی کیا قارن ہے مونسنگ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ جب سمسشائیں ہیں کیا آپ نے مجھے یہاں بلایا جہاں تک سمسشائوں پر بات کر رہے ہیں سمسشائیں تو ہیں اور سمسشائیں ڈوگری کے بارے میں آج کی نہیں ہیں بہت پہلے سے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سمسشائیں بہت پہلے کی حل ہو گئی ہوتی لیکن نہیں ہوئیں وہ باقاعدہ چل رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھارت آزاد ہوا تو کانسٹیوشن میں جن بھاشاؤں کا ذکر ہوا یا ان کو انکلیوڈ کیا گیا اس میں ڈوگری رہ گئے چودہ بھاشائیں تھیں شروع میں جو شامل کی گئیں کہ جو بھاشا صدیوں پہلے سرکاری بھاشا رہی ہو جو ریاست کی جس بھاشا میں پورا ریونیو کا کام ہوتا ہو عدالتوں کا کام ہوتا ہو وہ باقاعدہ پڑھائی جاتی رہی تو بھاد میں 47 کے بعد ایسا نہیں ہوا اور وہ بھی جب ہم شوٹے تھے تو سنتے تھے کہ ڈوگری پڑھائی جا رہی ہے لیکن جب ہم جوان ہوئے تو دیکھا ڈوگری کہیں بھی نہیں تھی ڈوگری کے لیے ایک دکا آوازیں اٹھتی تھیں کہ یہ ہونی چاہیے اس کو اے شلیور میں رکھنا چاہیے یا اسے باقاعدہ پڑھائی جانا چاہیے ایسا ہوا نہیں بہت لیٹر سٹیج میں یونیسٹری میں آئی وہ بھی پہلے اچھی بات ہے ہمیں تو شروع ہی ڈوگری کی شروعات تھی دور میں جیسا بھی آپ نے کہا کہ جب شوٹے تھے تو ڈوگری سکولوں میں تھی تو کیا کاران ہے کہ اس کے بعد ڈوگری سکولوں میں نہیں رہی مطلب اب ہم پھر سے ایک بات کہہ رہے ہیں ابھی تو خیر ہماری نئی ایجوکیشن پالسی جو ہے سرکار کی اس کو دیکھا جائے تو وہ تو بہت کمال ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پرائیمری تک کی ساری کی ساری ایجوکیشن جو ہے وہ ماتری بھاہشہ میں ہوگی تو مطلب ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں جمہو خطے میں ڈوگری بھاہشہ میں پرائیمری تک کی جو پڑھائی ہوگی لیکن جو ابھی آپ نے کہا کہ شروع میں شوٹے تھے شوٹے تھے مطلب سیسٹی کے آس پاس سیونٹی کے آس پاس کی بات آپ کر رہے ہیں ہاں سیسٹی فور سیسٹی فائب میں ایسا تھا کہ سکولوں میں تھی اور شوٹے بچوں میں چرچہ ہوتی تھی کہ یہ اس شبد کو کیسے لکھا جائے تو ہم سنتے رہتے تھے تو کیا قارن ہوئے کہ اس کے بعد یہ تو یہ قارن تو سرکاریں ہی بتا سکتی ہیں قارن ہمارے مطلب ہم تو مطلب قارن نہ پیدا کرنے والے ہیں تو یہ سرکاریں ہی بتا سکتی ہیں جنہوں نے اس کو ختم کیا مطلب پالسی تبدیل کی سرکار کی پالسی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سمعے میں کون سی سرکار ہے اور سرکار کی کیا پالسی ہے بہتشاہ کی پرتی اور لوگوں کے پرتی اور کیا وہ سرکار چاہتی ہے کہ اس پرٹیکل ریجن کی اس اس ایریا کی بہتشاہ کو ڈیویلو کیا جائے اگر سرکاریں چاہتی تو ہو سکتا تھا یہ کوئی بڑا بڑا بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن آپ وہ امید کار سکتے ہیں نئی سرکاریں آئی ہیں انہوں نے پالسی اپنی یہ پالسی ہے ماتر بہتشاہ کی اور زیادہ انہوں نے اس میں سٹریس دیا ہے تو امید کار سکتے ہیں کہ ابھی تو ابھی تو امید پر ہی ہے نا اس وقت بھی اب ہوا کچھ نہیں ہے صرف انونسمنٹس ہیں لیکن ہمیں یقین کرنا چاہیے مان لینا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے پالسی بنائی ہے تو یقین نہیں یہ ہوگا اور میں چاہتا ہوں یہ پوری پوری سٹیٹ میں جہاں جہاں بھی ڈوگری بولی جاتی ہے جمو کھتے کا جتنے بھی ریجن ہے جیسے جتنے بھی کالج ہیں ڈوگری پڑھائی جاتی ہے چھوٹی مطلع کلاسیز میں بھی چھوٹی کلاسیز ہیں بہا بھی ڈوگری اور پورے پراؤنس میں یہ ڈوگری لاغو ہونی چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں تب ہی ڈوگری ترقی کر سکے گی اور اس کے آدھر وائز اور کوئی مطلع آلٹرنیٹو نہیں ہے یہ چیز ہونی ہی چاہیے پورے کھتے میں ہونی چاہیے پورے پراؤنس میں ڈوگری کو لاغو کرنا چاہیے انہوں نے سرکار نہیں اور ساتھ ساتھ ہی دوبارہ میں آتا ہوں کہ اگر راج بھاشا ڈیکلیئر کیا ہے سرکار نہیں تو ضروری ضروری بنتا ہے کہ سرکار کی کام کاج ہے وہ بھی ڈوگری میں ہو چاہے مطلع عدالتوں کا کام ہو چاہے ریونیو ریکارڈ کا کام ہو یا کہیں اور ہو ڈوگری میں ہونا چاہیے اور جتنا ریکارڈ ہے وہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ہمارے لڑکے جو یونیورسٹی سے کالیج سے نکل رہے ہیں ڈوگری پڑھ کر وہ وہاں ارجسٹ ہونے چاہیے ان کو دکت نہیں آئے گی ٹرانسلیشن ترجمے کرنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی میں نے ہمارچل میں دیکھا ہے ہمارچل میں جو سرکاری یا پولیس کا تھانے کا کام ہے یا اور محکمہ مال کا کام ہے لفظ بہی ہیں لفظ بہی ہیں اور زیادہ تر اردو کے ہیں پنجاب میں بھی پنجابی میں کام ہوتا ہے گرمکی میں مطلب پورا ریکارڈ ہے لیکن لفظ بہی ہیں جو جمعوں میں بہی پنجاب میں ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ہی کام یہاں بھی ہو شب جی کبھی آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ دیکھیں ریونی ریکارڈ جو ہے جتنا بھی میری جانکاری یہ کہتی ہے کہ وہ اردو میں لکھا جاتا ہے لیکن ہے وہ فارسی میں ہاں بالکل اس میں زیادہ جو شب دہ بلی ہے وہ فارسی کی ہے تو کیا وہ جو ٹوڈر مل کے ٹائم سے ایسا ہوا اب تک اس کا ستھانی کرن نہیں ہو جانا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہوا مطلب آپ کو نقل ہے تو ہر جگہ نقل کا ہی استعمال ہو رہا ہے میں مطلب شب دے رہا ہوں کچھ شب دے ایسے ہیں مطلب وہ ہمارچل میں بھئی ہے پنجاب میں بھئی ہے اور جمع کشمیر میں بھئی ہے جمع کشمیر حالانکہ اردو میں سارا کام ہوتا ہے ہمارچل میں ہندی میں ہے سکرپٹ ہندی میں لکھا جا رہا ہے لیکن شب دے بھئی ہے جو آم سباؤں میں اٹھائی جاتی ہے وہ بات ہے ریڈرشک کو لے کے پاٹھک کی لیکھک کتابیں کتنی شاپتے ہیں ان کے گھر میں کتنی ڈمپ رہتی ہیں وہ لائیبریریز میں کتنی جاتی ہیں لوگ کتنے پڑھتے ہیں اس مسیح کیا سمادان سوچتے ہیں آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ ریڈرشک کی مجھے ایسا لگتا ہے میں مطلب تھوڑے سی آپ کو کہ جب تک عام لوگ جو ہیں عام ریڈر جیسا آپ لکھتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کا شوق بھی ہے لکھتے ہیں لیکن آپ دوسروں کی کتابیں دوسری بھاشاوں کی کتابیں اپنی بھاشاوں بھاشا کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں اور یقین دوسری بھاشاوں کی کتابیں جو وہ خرید کے پڑھتے ہوں جب تک کسی لٹریچر کو خرید کر پڑھنے کی عادت نہ ہو اور دوسرے لوگ نہ پڑھیں تب تک اس کا کوئی حل نکلتا نہیں اس کے بارے میں کیا سوچ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں خرید کر پڑھنے کا شوک ہونا ہی چاہیے لیکن ایسا ہے نہیں ہے بہت کام لوگ اب سہتیق پترکائیں ہیں بہت باندھ ہو رہی ہیں باندھ ہو جاتی وہ مین کارن ریڈلشپ مجھے لگتا ہے کہ ڈوگری میں اس طرح کی سمسیہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے کوئی ایسے سٹال نہیں ہے جن میں ڈوگری کی کتابیں مل سکیں جگہ جگہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو عام لوگ جو لٹریچر سے نہیں جڑے ہیں جو لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن لٹریچر سے جڑے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پالسی سے سرکار کی بات آتی ہے لائبرری میں کیسے کتابیں جائیں وہ بھی صاف نہیں ہے جیسے ہمارے چل میں اکٹھی کتابیں لے لیتے ہیں یہاں رائٹر کو جانا پڑتا ہے تو جب سکولوں میں کتابیں جائیں تو وہاں ایک پیرڈ ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے تو وہاں کی سکولوں کی لائبرری میں میکزین دینی چاہیے تاکہ بچے بہاں پڑھیں ان کو شوک پڑھنے کا شوک پیدا ہو جیسے پڑھائی کی کلاسیں ہوتی ہیں لائبرری میں پڑھنے کی بچوں کے لیے کلاس ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کتابیں پیسے کھرچ کرے گا اس کے بعد بہت لیمٹڈ سی کافی لیتے ہیں لائبرری والے تو یہ سمجھتا تو ہے مجھے لگتا ہے کہ سمجھتا ان سمجھتے ساتھ دوسری سمجھتے جو ہے کہ اپروچ ہماری عام ریڈر کے ساتھ ہماری اپروچ کا بھی معنی رکھتی ہے یہ ساری سمجھیں جو ہیں ان کا کوئی حل نکلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کچھ باتیں ہوں ایسا بہت ضروری ہے شب جی آپ نے بہت اچھی باتیں اور بہت ہی جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو باتیں اس بارے میں اس سمجھے وں کے بارے میں حل بتایا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت موسیقی